اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں والڈ آف نالی جائی ان کے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے پنجاب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ مختلف قسم کی جو خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں اسازہ کے لیے اچھی خبر بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نوٹیفکیشنز بھی ہیں پریس کونفرنس بھی ہیں اور سیلری اور علاوانس ریلیٹڈ بھی جیسے کہ نیوز آپ کس چینل کے اوپر ملتی رہتی ہیں اور بھی ڈیفرنٹ نیوز سیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ جو کوئی بھی بریکنگ نیوز یا پریس کونفرنس ہوتی ہے تو وہ ویڈیوز کی فور میں جو ہے آپ کے ساتھ بروقت شیئر کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایڈیوکیشن � اپ ڈیٹ ایف ہو گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سرکاری سکولوں کے اسازہ کو بیرون ملک ٹریننگ کیلئے بھیجوانے کا فیصلہ سبکاری سکولوں کے اسازہ کو بیرون ملک ٹریننگ پر بھیجوائے جائے گا اسازہ کو انگلینڈ یورپ آمریکہ میں تربیت کے لیے بھیجوائے جائے گا پروگرام ریٹنگ اینڈ انپلمٹیشن ڈیونٹ اسازہ کا امتحان لے گا اسازہ کا امتحان آن لائن ایپ پر لیا جائے گا پی ایم آئی او یو امتحان کے لیے آن لائن اپلیکیشن بنائے گا اسادزہ گوگل ایپ سے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے روان ماہی اسادزہ کا آن لائن ایپ کے ذریعے امتحان لیا جائے گا ٹیسٹ میں پاس ہونے والے اسادزہ کا انٹرویو لیا جائے گا انٹرویو میں منتخب اسادزہ کو بیرون ملک ٹریننگ پر بھیجا جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو نوٹفکیشن جاری کیا گیا انیس تاریخ کو تمام ڈیوز ڈیپٹی ڈیوز اور ڈسٹک اٹک کی طرف تو اس میں یہ ایک ٹی این اے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ یہ ٹی این اے ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ جو اس کے حوالے سے ہے تو یہ ان کو انفرمیشن کنوے کی گئی ہے کہ ٹی این اے ٹریننگ نیڈز کو اور سکل گیپس جو کو جو کہ ایڈریسٹ کیے جا سکتے ہیں تو فیچر کپیسٹی بیلڈنگ پرگرام کپیسٹی بیلڈنگ پرگرام جنی سی پی ٹی ٹریننگ جو ہے اس کے لیے تو اس حوالے سے مزید جو انسٹکشن جاری کی گئی اس نوٹفکیشن بھی وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تو جی یہ کہا گیا کہ یہ جمعہ جو ہے اس کو شروع ہوگا فرائیڈی سے سٹارٹ ہوگا اور تارگیٹ اس کا کیا ہے آہ تارگیٹ اس کا یہ کہ تمام ٹیچرز جہاں پورے ڈسٹک میں پریمری میڈل ہائی اور ہائر سکنڈری لیورز پہ تو ارگنائزر جوں گے سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ جو ہے وہ کلوبریشن کے ساتھ جو ڈسٹک ایڈیوکیشن اتھارٹی اس کے ساتھ یہ ہوگا سارا کچھ اور جس پنسیبیلٹی دوں گے ڈیوز کی ڈیپٹی ڈیوز کی اور کنسرن سکول ہیڈز کی کوارڈینیٹ کریں گے شیئر کروائیں گے افریکٹیو کمیونکیشن سکل آہ ویڈ آل ہیڈز آف سکول ریگارڈنگ دا آہ ٹیسٹ ڈیٹ ٹائم اور اس کے علاوہ منیٹنگ ہوگی اور سی اور سی کے جائے گا جو رینجمنٹس ہوں گی سکول کی ویڈنی جو اور اس کے علاوہ جو آہ ریپورٹنگ ہوگی وہ بھی ہوگی اور نیچے سکنیچر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ویورز یہ ہے ٹیسٹ کے حالے سے ایک اپ ڈیٹ اور مزید میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو لیٹ فائلر سے ایکٹیو فائلر کا جو سٹیٹس چینج ہونے کے بارے میں گزشتہ پوسٹ میں جس ترمیم کا ذکر کیا گیا تھا وہ کل منظور ہو گئی ہے اب جو نیا آہ بندہ پہلی بار سسٹم پر آئے گا وہ اگر ڈیو ڈیٹ کے اندر آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا تو ڈیو ڈیٹ کی اختتام پر خود بخود ایکٹیو فائلر نظر آئے گا جو لوگ پہلے سے لیٹ فائلر نظر آ رہے ہیں وہ دوہ در چوبیس کا ٹیکس ریٹرن ڈیو ڈیٹ کے اندر جمع کرا دیں تو وہ بھی ڈیو ڈیٹ کی اختتام پر یکم نومبر کو ایکٹیو فائلر ہو جائیں گے جو لوگ ڈیو ڈیٹ کے بعد ریٹرن جمع کرائیں گے جیتا کہ ابھی اکتیس اکتوبر کے بعد مزید ڈیٹ نہیں بڑھتی تو جکم نومبر کے بعد ریٹرن جمع کروانے والے لوگ ایٹی ایل کا موجودہ جرمانہ جمع کرا کے ٹیکس ڈی اکٹیو ہو جائیں گے ایٹی نیکس ڈی نیکس ڈی جو اکٹیو ہو جائیں گے ایٹی ایل کی فیزیکل لسٹ بینکوں اور ریجسٹرارز کے لیے ہر اتوار کی چھام کو اپ ڈیٹ ہوا کرے گی سکول ایسازہ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سکول ایسازہ کو انتظامی عہدوں پر ترقی دینے کا اعلان کیا ہے سینئر اسازہ کو بطورے ڈیپٹی ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر سبجیکٹ سپیشلسٹ اور اسسٹنڈ ڈریکٹر کے عہدوں پر ترقی دی جائے گی یعنی ایک اچھی خبر ہے اس سے ایک تو یہ فیدہ ہوگا کہ ان کو پروموشن بھی مل جائے گی دوسرا جو ایسازہ کی سیٹس ہیں جو جن ایسٹی نے اسسٹی پروموٹ ہونا ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ بھی آسانی ہو جائے گی اسی طرح جب ایسٹی اسسٹی بن جائیں گے پیچھے پی اسٹی جن کے ایسٹی کے اوپر پروموشن ہو رہی ہے ان کے لیے جس سیٹس جو ہے ان کا بھی مسٹر نہیں رہے گا کیونکہ کافی ازلاع میں جو ویکن پوسٹ ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے تو اس حوالے سے اگر اس طریقے سے پروموشن کی جائے گی تو ایک چین بنے گی چین وائز جو ہے وہ کٹیگریز جو ہیں ٹیچرز کی ان کے پروموشن کے والے سے ان کا جو ہے وہ فیدہ ہو جائے گا اس میں ایک جو ہوگا کہ جو مذکورہ عدو پر ترقی پانے کے لیے سال دوزر ایک سدر آٹھ کے درمیان بڑھتی ہیں ان والے گریڈ سولن کے اسازہ جو ہیں وہ اہل ہوں گے سینرٹی کے مطابق آٹھ سو بانوے میل اور چھے سو چھپن خواتین اسازہ کو تربیت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی لہور میں بڑھتی ہوئی فضائی علودگی کے سبب مصنوعی بارش کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سموک کی روک تھام کے لیے مصنوعی بارش کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ علودگی بڑھنے سے بچوں کو سکولوں میں چھٹیاں دینے کی بھی تجویز ہی گئی ہے ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا کہ لہور میں مصنوعی بارش پر پیچیس کروڑ روپے خرچہ آئے گا مصنوعی بارش کے لیے محکمہ مصنوعیات اور مولیات وہ اپنا کردار وہ ادا کر رہے ہیں تو اب یہ مزید چھٹیاں ہیں سکول میں تو اس میں بعض کا تجویت ہے کہ مین ہیڈکوارٹر لاہور اس کے گردنوا کے جو علاقے ہیں جہاں پہ دھند جہاں وہ بہت زیادہ اور سموگ ہوتی ہے سموگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ اکثر یہ چھٹیاں ان کو حوالے سے خبریں آتی ہیں اور وہاں پہ اس چیز پہ عمل وہ کروایا جاتا ہے تو پنجاب کی تمام سرکاری پرائیویٹ سکولز کالجز اور جنورسٹی کو ایک ہفتہ تک بند کرنے کی تجویز زیر غور ہے تاہم اس کا فیصلہ اتوار تک ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک سو فیصد کنفرم نہیں ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی متوقع ہے تو ملکی حالات جہاں ان کو مدنہ در رکھتے ہوئے جیسا کہ جمعہ کے روز جہاں وہ چھٹی کی گئی اور کچھ اضلاع میں ہفتے کے روز بھی چھٹی تھی جس میں کچھ پروٹیسٹ جہاں اس کی ایک ویو تھی تو اس ویو کو مدنہ در رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ مزید خبر آ رہی ہے کہ ایک ہفتہ تک مزید بھی متوقع ہے کہ شاید وہ چھٹیاں ہو جائیں جنہیں سو فیصد کنفرم نہیں ہے بلکہ یہ ایک متوقع چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے سو فیصد نہ کہ یہ کنفرم ہے پنجاب کا سکل ڈیویلپنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ ہے پنجاب کے نجوانوں کو جدید آئی ٹی سکلز کی فرامی یقینی بنانے کے لیے مفت آئی ٹی کورسز بینلو قومی سرٹیفیکشن کے ساتھ سیشن تین اور آخری طریق جہاں وہ دس نومبر دہ در چبیس ہے تو کلاسز کا آغاز جہاں وہ دو دسمبر دہ در چبیس ہوگا کلاسزوں کے اوقات چھو گے تو پہر دو بجے سے لے کر شام جہاں وہ پانچ بجے تک ہوں گے درانیہ جہاں وہ تین ماہ کا ہوگا اس میں جہاں وہ بائیتن پروگرامنگ میں کمیٹر سائنس اور انجینئرنگ میں کم از کم بی ایس سی یا بی ایس آنرز ہوگا اور سائبر سیکیورٹی جہاں اس میں کمیٹر سائنس انجینئرنگ میں کم از کم بی ایس سی یا بی ایس آنرز ہوگا اور آٹیفیشل انٹیلیجنس جہاں یا مشین لرننگ جہاں اس میں کمیٹر سائنس انجینئرنگ میں کم از کم بی ایس سی یا بی ایس آنر پروگرامنگ کی اہلیت کے ساتھ اور جو گرافکس ڈیزائننگ ہے اس میں کم از کم آئی سی ایس سی ای ٹی ڈی اے ای کمپیوٹر سرٹیفیکیٹ کے ساتھ انٹر میڈیئر اس کے لیے داخلہ کے لیے اہلیت ٹیسٹ کا نقاط جب وہ کہہ جائے گا اور اپلائی آن لائن کرنے کے لیے نیچے جو ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے ویب سائٹ بقید ایک نظر آ رہی ہے تو ایک لنک ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اور ویب سائٹ اور نیچے کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسی اپلائیٹ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ